دوستو آج میں آپ کو ایسے بولی ورڈ فنکار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا تعلق ایک فلمی کرانے سے ہونے کے باق جھوت انہیں ایک کامیاب ہیرو بننے کے لیے بے انتہا محنت کرنی پڑی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بولی ورڈ ورسٹائل اداکار نیل کپور کی اداکار صداکار پرڈیوسر اینیل کپور 24 دسمبر 1956 کو بمبئی انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا تعلق ایک ہندو پنجابی فیملی سے ہے آپ کے والد کا نام سرندر کپور جو کے فلم پرڈیوسر تھے جبکہ آپ کی والدہ کا نام نیمل کپور ہے آپ کے بڑے بھائی کا نام بونی کپور جو کے فلم پرڈیوسر ہیں اور سیری دیوی کے شوہر رہ چکے ہیں آپ کے چھوٹے بھائی کا نام سنجے کپور ہے وہ بھی ایک کامیاب اداکار رہ چکے ہیں دوستو آپ کے بڑے بھائی بونی کپور کی بیٹی نئی ایکٹرس جہانوی کپور ہے یہ آپ کا سارا خاندان فلم گلسٹری کے مختلف شوہروں سے جڑا ہوا ہے اداکار نیل کپور نے اپنی تلیم بمبے کے ایک آور لیڈی رچل سوکر ہائی سکول اور ایسٹی ایگزیوئر کالج سے حاصل کی ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ اداکار نیل کپور نے اپنے فلمی کیریئر کا آگاز کیسے کیا تو جناب جیسے میں بتا چکا ہوں کہ آپ کا تعلق فلمی گرانے سے ہے اس لیے آپ کو فلموں میں اپنا کیریئر شروع کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی نیل کپور نے سب سے پہلے انیس سو ستر میں بننے والی فلم پائل میں گیت میں ششی کپور کے بچپن کا رول ادا کر کے پولیورڈ فلم ڈسٹی میں قدم رکھا تھا مگر آپ کی پہلی فلم کسی وجہ سے ارلیز نہ ہو سکی اور پھر آپ نے انیس سو اناسی میں ہندی فلم ہمارے تمہارے میں ایک چھوٹا سا رول ادا کیا تھا اس کے بعد آپ نے ایک تیل کو زبان میں اس کے بعد آپ نے جس فلم میں لیڈ رول ادا کیا تھا وہ تیل کو زبان میں بننے والی فلم نیر کپور کی ان دو فلموں کی جن کی وجہ سے صحیح طور پر وہ ملک گیر شہرت حاصل کر سکے اور انہیں بولیورڈ انڈسٹی میں جگہ بنانے میں ان دو فلموں نے مدد کی ان میں پہلی فلم کا نام ہے وہ سات دین اور دوسری فلم کا نام ہے مشل فلم وہ سات دین ایک فیچر فلم تھی جبکہ فلم مشل ایکشن سے برپور فلم تھی فلم مشل میں آپ کے کو سٹار تھے لیپ کمار اور یہ دونوں فلمیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بین تھا شہرت ملی اور آپ کو بطور ہیرو لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا اب بات کرتے ہیں آپ کی چند دوسری مقبول فلموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں جدائی ریس ٹپوری ید ساہ میری جنگ طال لمحے جانواز کرما انصاف کی آواز چمبیلی کی شادی تیزا ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں پرندہ رام لکھن آوارگی اور بلاک بسٹر فلم مسٹر انڈیا شامل ہے دو سو فلم ید کا ایک ڈائلگ آپ کی پہچان بن گیا جس کے بول کچھ اس طرح ہے ایک دم جکاس سن دوہزار دو میں انیر کپور نے فلم بدائی ہو بدائی کو پرڈیوس کر کے پہلی دفعہ بولی ورڈ انڈسٹری میں بطور فلم پرڈیوسر قدم رکھا اس کے بعد آپ نے فلم شارٹ کارٹ مائی فادر مائی وائف مرڈر اور فلم آئیشہ وغیرہ پرڈیوس کی دوستو یہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ انیر کپور نے ادھاگری کے ساتھ ساتھ کئی ایک فلموں میں اپنی آواز کا جادو بطور پلی بیک سنگر بھی جگایا آپ نے جس فلم میں سب سے پہلے پلی بیک سنگنگ کی اس فلم کا نام تھا چمبیلی کی شادی اس فلم میں آپ کی ہیروین تھی امرتہ سنگھ ہنیل کپور ایسی ادھاکار ہیں جنہوں نے زیادہ تار فلموں میں موچھے رکھ کر ادھاکاری کی ہے اور انہوں نے اپنی موچھے کبھی مدوائی نہیں مگر ایک فلم ایسی تھی جس کے لیے انہیں اپنی موچھے مدوانی پڑی اس فلم کا نام تھا لمحے اس فلم میں آپ کی ہیروین تھی سیری دیوی اور فلم کی کہانی کے مطابق آپ کا ایسا رول تھا جس میں آپ کو جوان بھی دکھایا گیا اور بڑا بھی دکھایا گیا اور جوانی میں آپ کو موچھوں کے بغیر دکھایا گیا اور یہی واحد فلم تھی جس کے لیے آپ نے اپنی موچھیں مدوائی تھی انیل کپور بولیورڈ ایڈرسٹری کے ایسے ادھاکار ہیں جنہوں نے بہت ساری فلمیں دوسرے پرڈیوسر ڈریکٹروں سے مانک کر لی ہیں اور انہوں نے بہت ساری ایسے سپرڈرٹ فلمیں بھی کی ہیں جن کو اس وقت کے سپرسٹار نے ان فلموں میں کام کرنے سے انکار کر دیا یا ان کے پاس وقت نہیں تھا نیل کپور کہتے ہیں کہ میں کام مانگنے کے لیے کوئی شرم محسوس نہیں کرتا دوستو بولیورڈ کے ورسپیٹرال ادھاکار نیل کپور دس برس تک ایک بماری سے جنگ لڑتے رہے وہ بماری کیا تھی کہ آپ کو پندلیوں کے پٹھوں کے کھچاؤں کا مسئلہ تھا آپ نے دنیا بر کے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا لیکن سب نے یہ ایک ہی مشورہ دیا کہ آپ کو اس بماری سے جان چھڑانے کے لیے سرجری کروانا پڑے گی لیکن پھر دس سال کے بعد آپ کو ایک ایسا ڈاکٹر ملا جس نے آپ کو بہت ساری ایکسرسیز کے بارے میں بتایا اور آپ کی اس بماری سے جان چھوٹ گئی اور اب وہ پہلے کی طرح دوڑ بھی سکتے ہیں اچھل کی اوٹ کی بھی کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں انیل کپور کی ازواج زندگی کی انیل کپور نے 1984 میں اپنے بچپن کی دوست سنیتہ بوانی سے شادی کی ہے آپ کی یہ شادی لاؤو میریج ہے آپ کی وائف سنیتہ بوانی فیشن ڈیزائنر ہیں انیل کپور کے سنیتہ بوانی سے ایک بیٹا اور دو بیٹی ہیں آپ کی بڑی بیٹی مشہور اداکارہ سونم کپور ہے انیل کپور اپنی ہی پروڈیکشن کے تعد جب ایک فلم بنا رہے تھے جس کا نام دا خوبصورت اپنی بیٹی سونم کپور کے لیے پاکستان کے مشہور و مروف اداکار فواد خان کو بطور ہیرو لیا تھا اور انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ فواد خان کے کئی ایک ڈرامے دیکھ چکے ہیں اور انہیں بطور اداکار صداکار وہ بہت پسند ہیں محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل زار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اب آخر بڑھ بات کرتے ہیں انیل کپور کے آوارڈز کی انیل کپور نے اپنے پچاس سالہ فلمی کریئر میں بے انتہا آوارڈ حاصل کیے ہیں جن میں مشہور آوارڈ ایف آوارڈ بولی ووڈ موویز آوارڈ اور فلم فیر بیسٹ ایکٹر آوارڈ وغیرہ شامل ہیں دوستو یہ تھی کہانی اداکار انیل کپور کی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا چینل کے سبسکرائبرز دو لاکھ کے قریب پہنچنے والے ہیں آپ کی محبت اور پیار سے ہمارا چینل بہت جلد دو لاکھ کے سبسکرائبر ٹارگٹ کو اچیو کر لے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمت اور پہ دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ